پاکستان کی سیاست اور صحافت کے چار پانچ بڑے سوال ہے جو ہر وقت آپ کو اور ہمیں پریشان رکھتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو وہ بات اتنی بکتی کیوں ہے لوگ اس پر یقین کیوں کرتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ سیاستدانوں کا جو لوگوں کے دنوں میں پرسپشن ہے یا ذہنوں میں جو امیج بنا ہوا ہے وہ اتنا لوگ کیوں ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ نظام پر کوئی یقین کیوں نہیں کرتا اگر آپ ٹیکس کے حوالے سے بات کریں یا قانون کی اطاعت کے حوالے سے بات کریں ہم کہتے ہیں کہ نظام کے مطابق چلے لوگ نظام اور نظم کے مطابق چلتے نہیں چوتھا سوال یہ ہے کہ عمران خان جیسے سیاستدان بھلے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی پیداوار ہو نظام کی ہی پیداوار ہو نظام کے بینفیشری ہوں جب بھی نظام کے خلاف بات کرتے ہیں تو لوگ یہ جانتے ہوئے کہ وہ نظام کے ساتھ کس طرح جڑے ہوئے ہیں ان کی بات پر یقین کیوں کرتے ہیں اور اس طرح کے درجنوں دوسرے سوال بھی ہیں چھوٹے چھوٹے آپ کے سامنے اس وقت جس اقوام متحدہ کی ریپورٹ کا امیج ہے یہ دو دن پہلے اس کا اجرا ہوا اس ریپورٹ میں تمام سوالوں کے جواب موجود ہیں اس ریپورٹ کے اندر حیران کن پریشان کن اور بھیانک قسم کے حقائق ہیں جو ان تمام سوالوں کے جواب بھی مہیا کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ لوگ اس نظام کے اندر کتنی نچلی ترجیح پر ہیں بلکہ ترجیح کا لفظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے وہ تو شاید پولیسی پلاننگ کا حصہ ہی نہیں ہے یہ تمام باتیں جو کی جا رہی ہیں کہ آئی میف کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے اور اس کے بعد پاکستان کی معیشت زبردست ہو جائے گی پھر آہستہ آہستہ بتدریج ہم اس بھور میں سے نکل جائیں گے اور پھر پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی اور پاکستان کے اندر کے سیاسی استحقام آ جائے کل میں پروگرام کے اندر بھی یہی بات کر رہا تھا کہ سیاسی استحقام آ جائے تو معاشی استحقام آ جائے گا یہ تمام کا تمام معاملہ جو ہے اس ریپورٹ کے حقائق کے پیش نظر آپ کو مکمل طور پر فراڈ نظر آئے یعنی وہ موضوع جس کے پر میں نے کل پروگرام کیا ہے وہ بھی آپ کو فراڈ نظر آئے گا اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے اس کا ڈیٹا کہ اس وقت دنیا بھر میں انسانی ترقی کے میار کی اوپر پاکستان کہاں بھی کھڑا ہے پاکستان 164 نمبر پر ہے 198 ممالک کی فیرست میں سے اور آج سے دو سال پہلے پاکستان تقریباً 161 نمبر پر تھا جتنے نمبر آپ کے کم ہوتے ہیں اتنے آپ کی رینکنگ بیٹھتے ہیں اب یہ انسانی ترقی کا میار ہے کیا پہلے اس کو ڈیفائن کرنے اقوام متحدہ کے دیفینیشن کے مطابق اقوام متحدہ نے جو میار مقرر کیا ہوا ہے دیفینیشن اس کے ساتھ متعلق ہے اس کے مطابق آپ کے پاس کتنی تعلیم ہیں آپ کی قوت خرید کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی زندگی کتنی ہے یعنی آپ کتنے سال جیتے ہیں یہ تین میار ہیں جنہوں نے بنائے ہوئے اس کے بور پرکتے ہیں کہ دنیا کے اندر مختلف ممالک کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اپنے لوگوں کی فلاہ کے لئے تو پاکستان جنار اس فیرست کے اندر ایک سو چو سٹھوے نمبر کے اوپر آئے ہو اب پاکستان کی اردگیت کے ممالک اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو آپ کی آنکھیں کھول جائیں ابھی پچھلے دنہ عمران خان کا ایک بیان چل رہا تھا کہ یہ پاکستان بھی سری لنکا جیسا حال کرنا چاہ رہے ہیں سری لنکا بن جائے گا پاکستان اور ہم نے بھی تین چار سال یہ سنا جب سے انہوں نے ڈیفالٹ کیا ہے کہ جی سری لنکا بن جائیں گے آپ کو پتا ہے کہ سری لنکا کا انسانی ترقی کے میار کے اوپر تمام تر معاشی اور اندرونی خلفشار کی تاریخ کے باوجود اٹھتروا نمبر ہے ان کا سیمٹی ایٹھ اٹھتروا نمبر ہے سری لنکا کا جس کو ہم خوفناک مثال کے طور پر پریزنٹ کرتے لوگوں کو کہ اگر آپ نے یہ کام کیا نا تو آپ سری لنکا بن جائیں گے اگر آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ بات نہ گئے سری لنکا بن جائیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈیفالٹ کر جائیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کتنا بڑا فراڈ آرگومنٹ ہے کہ معاشی ترقی کا انسانی ترقی کے ساتھ جو لنک جڑا جاتا ہے کیونکہ معاشی ترقی کی جب بات کرتے ہیں یہ لوگ جتنے آئی ایم ایف کے ٹیبل کے ارگت بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلے ہماری جیبیں آپ بھرنے دینا تو اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ جب وہ اُبلنے لگیں گے کہ ماشاءاللہ اُبلنے تو ہے نہیں انہوں نے کیونکہ وہ اتنی گہری جیبیں ہیں وہ کبھی بھرتی نہیں ہیں لیکن اگر کبھی بھر گئے تو یہ کاتھ سکھا جو گھر جائے گا وہ ہم آپ تک پہنچا گے ٹرکل ڈاؤن ایفیٹ کی بات کرتے ہیں یہ تمام معاشی سٹیبلٹی آپ لے بھی آئے تو بھی آپ انسانی ترقی کی ترجیح اگر آپ نے نہیں بنائی ہے تو انسانی ترقی کی ترجیح آپ پاکستان کے اندر حاصل نہیں کر سکتے سر لنکا جس نے ڈیفولٹ کیا سر لنکا جو اندرونی طور پر ہزاروں لوگوں کے قتل کے وعے سے دنیا بھر میں بدنام ہوا جب انہوں نے ایک بہت بڑے انسرجنسی کو کچلا اور جو مسلسل ایک فینانشل شارٹیج اور سٹریس کی صورت میں ہے اس کا میار انسانی ترقی کا یعنی لوگ زنگی کتنی گزارتیں تعلیم ان کے پاس کتنی ہے اور ان کی معاشی کیفیت کیا ہے 78 میں نمبر پہ اور پاکستان جس کے اندر ہم اتنے نعرے مارتے ہیں کہ جب یوں ہو جائے گا اب نیا فوجی کمانڈر آ گیا تو ٹھیک ہو جائے گا اب ایسی ایف سی بن گیا تو ٹھیک ہو جائے گا اب عمران خان آ گیا تو ٹھیک ہو جائے گا اب نواز شریف آ گیا تو ٹھیک ہو جائے گا زرداری صاحب صدر بن گیا تو ٹھیک ہو جائے گا بلکل ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر انسانوں کی ترجیح ترجیح ہے ہی نہیں یہاں پر ایک ہی ترجیح ہے اور وہ ہے کہ آپ نے اس نظام میں سے لوگوں کو خون کس طریقے سے چوسنا ہے تو سری لنکا کا جو موڈل ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ اگر آپ کی پالیسی میکرز نے انسانی فلاہ کو اپنے شہریوں کی فلاہ کو ترجیح بنایا ہو تو بدترین معاشی حالات میں سے گزرنے کے باوجود بدترین اندرونی خلفشار میں سے گزرنے کے باوجود نیوکلر پاور نہ ہونے کے باوجود بہت زیادہ بڑھ کے نہ مارنے کے باوجود آپ انسانی ترقی کے میار کے اوپر اٹھترہویں نمبر پر آ سکتے ہیں جسی لنکا نے پروف کیا دوسرے موالے کو دیکھ لیتے ہیں آج کل امبانی کی شادی کے بڑے چرچے ہیں اور وہ پاکستان کو موق کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی آمبانی کی بی بی نے جو ہار پینا ہوا ہے تو اس کے برابر تو آپ کا تعلیم اور صحت کا اور ہیومن ڈیویلپنٹ کے لیے جو آپ بجٹ مقتصد کرتے ہیں وہ آپ کا بجٹ ہے یعنی ایک سن کا طوالہ گانے کوش کر رہے ہیں اور یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو جی انڈیا کتنا امیر ہو گیا انڈیا سے آگے کون سا ملک ہے اس کا نحب ہے بنگلہ دیش بنگلہ دیش کی رینکنگ جو ہے ایش ڈی آئی کی اوپر ہندوستان سے اوپر ہے اور یہ کمال بات ہے بنگلہ دیش وہ ملک ہے جو ہم سے الادہ ہوئے اور ہم سے ان کی تاریخ جو ہے وہ بہت کم ہے یعنی انہوں نے اپنی ازادی کے سفر کا آغاز جو ہے ہم سے بہت بعد میں کیا ہے پہلے تو یہ کٹھے ہوتے تھے انہوں نے ہندوستان کو بیٹ کیا ہے ہیومن ڈیویلپنٹ انڈیکس کی یعنی ہندوستان مودی کی چھپنیج کی چھاتی کے باوجود انبانی کی شادی کے باوجود اپنے فورن ایکسینج ریزروز کے باوجود اپنے تمام طرح ناروں کے باوجود اپنے سائز کے باوجود ابھی بھی بنگلہ دیش سے نیچے ہیومن ڈیویلپنٹ انڈیکس کی اوپر تو اگر آپ نے شہریوں کو ترجیح بنانا ہے تو ملک چھوٹا ہو یا بڑا ہو نیوکلر طاقت ہو یا نہ ہو سیاسی خلف اشار ہو یا نہ ہو آپ اس انسانی ترجیح پر لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں سیلنگا نے کس طریقے سے کیا نائنٹیز میں انہوں نے کنسنسس ڈیویلپ کیا تھا کہ حالات جو بھی ہوں ہم نے لوگوں کو تعلیم دینی ہم نے لوگوں کی صحت کا بندوبست کرنے ہم نے لوگوں کو صحت اور تعلیم کے معاملات کو طاق کرنے کے بعد ہم نے ان کے لیے روزگار کا بندوبست کرنے اور پھر یہ کہ جب یہ تینوں کام ہو جائیں گے تو ان کی عمر از خود بہتر ہو جائے گی وہ نائنٹیز میں جو انویسمنٹ انہوں نے کی تھی وہ دوہزار چوبیس کے اندر ان کو اٹھترویں نمبر پر لے کے آئی باوجود تمام معاشی مسائل کے ہم نے چونکہ کبھی انویسمنٹ نہیں کی ہیومن ڈیویلپنٹ انڈیکس کے اندر لوگوں کو ہم نے کچھرے کے طور پر ٹریٹ کیا ہے لہٰذا لوگ کچھرہ ہی بن کے رہ گئے ہیں ایک سو چو سر فرے نمبر کے اوپر آپ کھڑے ہیں اور باتیں آپ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے دنیا کو فتح کر لیا ہے اور پھر کہتے ہیں یہ لوگ ہمارے خلاف کیوں ہو جاتے ہیں یہ سیاسدانوں پر ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے یہ نظام کے خلاف جب کوئی ریبیلین ہوتا تو اس کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں یہ دراصل سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ دراصل شیطان صرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے اگر یہ لوگ نہ ہو اگر سوشل میڈیا نہ ہو تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا آپ نے لوگوں کو کچھرے میں تبدیل کیا اور وہ کچھرا جو ہے اب غصے کے عالم میں ہے تو جو بھی شخص اس نظام کے خلاف بات کرتا ہے لوگ اس کی بات سنتے ہیں نیپال کی بھی اگر آپ ایکزیمپل دیں نیپال بھی ہم سے آگے ہیں یعنی گھیرا ہوا ہے ملک کے ہر طرف سے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہندوستان کی کالونی بن کر رہ گیا تو نیپال بھی ہم سے آگے ہیں ہم ایک سو چو سوٹ پہ نمبر کی اوپر بیٹھ کر باتیں اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے پاکستان کے اندر لوگوں کے لیے پتہ نہیں کیا کام کیا پاکستان کے اندر آپ نے بالکل لوگوں کے لیے کام نہیں کیا نہ ہی لوگ آپ کی ترجی ہیں آپ کی ترجی ہوتے ہیں آپ کی ترجی نوکریاں ہیں آپ کی ترجی اپنا ماما چاچا بتیجہ دوست یار اپنی ایگو اپنا سارا نیٹ ورک اس کو سنبھالنے کا ہے اگر لوگوں کی اوپر آپ نے توجہ دی ہوتی تو آئی ایم ایف کے ہاتھوں آپ اس طرح زلیل نہ ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں پر آپ نے توجہ نہیں دی اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی رپورٹ آپ کو بتا رہی ہے آپ کا مو چڑھاتی ہے کہ تمام تر داموں کے باوجود یہ نظام انٹی پیپل ہے تو اس کے خلاف جو بھی بات کرے گا وہ پاپلر ہو جائے گا اس کو جو بھی پتھر مارے گا لوگ اس کو حجی سمجھیں گے اس کے خلاف جو بھی آواز اٹھائے گا اس کی مارکٹنگ خوب ہو گیا اب اس کا استحصال بھی کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف جو فورسز کام کر رہی ہیں اس لوگوں کے سنٹیمنٹ کو ایکسپلائٹ بھی کرتی ہیں لیکن یہ سنٹیمنٹ پاکستان دشمن کوتوں نے ڈیولپ نہیں کیا یہ پاکستان کے اپنے چلانے والوں نے ڈیولپ کیا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی جو رپورٹ ہیں وہ آپ کو یہ ہی بتا رہی ہے